موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو چودری اسد امانت علی کی طرف سے اسلام علیکم ویور کیا حال چالے امید کرتا ہوں آپ خیر خیریہ سے ہوں گے اللہ صلی اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو ویور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دنوں سے میری کوئی ویڈیو نہیں آئی اس کی پیچھے بہت بڑی وجہ تھی جو کہ جس کی وجہ سے میں تقریباً نو سے داستین ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا مجھے بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا میں بہت زیادہ پریشان تھا اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج کچھ میری پریشانی کام ہوئی ہے مانشاءاللہ مانشاءاللہ تو یہ ہوا یہ کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی والے آئے انہوں نے آ کر میں دکان چیک کی اور سیل کا دی پورے آٹھ دن سیر رہی اس کے پیچھے بھی وجہ تھی کیونکہ غلطی ہماری خود کی تھی سپاری جسے رتن وغیرہ بولتے ہیں وہ اللہ نہیں تھی تو میں نے رکھی ہوئی تھی کیونکہ میں نے ان کے بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا کہ یہ چیز بھی بہن ہو سکتی ہے جو کہ بین تھی تو کسی میرے بھائی نے پتہ نہیں ان سے کوئی مخبری کی ہے یا جو بھی ہے انہوں نے چھاپا لگایا اور وہ سپاری وغیرہ میری دکان سے برامت ہوئی جس کی وجہ سے میری دکان سیل کر دے گی پورے آٹھ دن دکان سیل رہی ہے تو بہت پریشانی ہوئی بڑی بھاگ دوڑ کی بہت بھاری جرمانہ ہوا بڑی پریشانی آئی کیونکہ مجھے پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کر دیا انہوں نے اور باقی بھی اخراجات وغیرہ ہیں کافی پریشانی آئی تقریباً ایک لاکھ کے نزدیک میرا نقصان ہوا بہت پریشانی آئی کیونکہ آج کل عوام کے پاس اتنا پیسہ تو ہوتا نہیں ہے تو میرے بھی کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے تو اوپر سے یہ پریشانی تقریباً ایک لاکھ کے قریب میرا نقصان ہو گیا نقصان تو ہوا ہے لیکن اس میں گلتی بھی میری اپنی تھی تو آپ سے پاس شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کافی تکاندار حضرات میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور بھی اگر دیکھتے ہیں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جن تک میری پات پہنچ رہی ہے تو وہ کیا کریں کہ ان چیزوں سے پریش کریں جو کہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی اور بھائی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو کیونکہ پنجابہ فوڈ اتھالٹی ویسے تو عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ عوام کو صاف ستھ رکھانے کی شیئر مہیا ہو سکے جو ان کی سیت کے لیے میری چیز ہوتی ہے وہی انہوں تک پہنچ سکے تو کافی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے یعنی کہ پہن کی ہیں تو جیسا کہ کھلی مرچ پر پبندی ہے اید کی انہوں نے کھلی حلتی پر پبندی اید کی ہے یہاں تک کہ کھلا تیل نمک وغیرہ پر بھی انہوں نے پبندی اید کی ہے کیونکہ ان چیزوں میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے تو انہوں نے یہ چیزیں بھی بہن کی ہوئی ہیں تو میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ جو غلطی میرے سے ہوئی ہے باقی میرے دیکھنے سننے والے بھائی حضرات اس پریشانی سے پانچ سکیں تو میرے اس وقت بہت زیادہ پریشانی سے گزرا ہوں اس وجہ سے اتنے در میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی تو میری بھی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے جو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے میرے بھائی حضرات اس پریشانی سے پانچ سکیں اور کوشش کریں کہ جیسے بھی پجاب افور آتھارٹی والے بتاتے ہیں اس کے مطابق دکانداری کریں تاکہ ہمیں اس پریشانی سے پانچ سکیں تو ویور آپ نے کیا کرنا ہے میری آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے دوسرے بھائی اس پریشانی سے پانچ سکیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری جو باتیں ہیں میری آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور تاکہ دوسرے لوگوں تاکہ بھی یہ بات پانچ سکیں کیونکہ میرے دوسرے بھائی اس بھاری نقصان سے پانچ سکیں تو ویور آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سابقرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو مل سکیں تو میں کوشش کروں گا کہ نیکس ٹائم آپ کو اچھی بلوگ اچھی انٹرٹینمنٹ دے سکوں اس کے ساتھ ہی آپ کو ہوسٹ چودریہ سا دمانت لی اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ موسیقی